اسلام علیکم ویڈکم ڈو اسکلز اسپائرل اگر آپ کو نیو ہے تو میں نے کمراباس اور میں اس چینل پر آپ کے لئے ڈیفرنٹ کوالیٹی کورسز لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ان سے اچھی طرح سے سیکھ سکیں اور ساتھ ہی میں لے کے آتا ہوں آپ کے لئے ڈیفرنٹ کوئس اور اسائنگمنٹس جن میں آپ ہمارے فیس بک گروپ کے طرح پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں فیس بک گروپ اور فیس بک پیجز کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آج ہم سٹارٹ کریں گے ہمارا لیکچر نمبر سکس جو کہ ہے جو بیئر بیزائننگ کا لیکچر نمبر فائیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ہم جو ہے وہ منیو بار کس طرح کرتے ہیں ہم نے یہ والی منیو بار جو ہے وہ کریئٹ کی تھی لیکچر نمبر فائیو میں اس لیکچر میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ فاردر جو ڈروپ ڈاؤن منیوز ہوتے ہیں وہ کس طرح ہم جو ہے وہ بناتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے لیکچر نمبر فائیو میں آپ کو کہا تھا بنانے کیلئے لیکچر نمبر فائیو پہ جو میں نے منیو بار بنایا تھا یہ وہ منیو بار ہے آپ لوگوں کے جو کہ آپ نے ہمارے ڈیفرنٹ گروپس میں جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے پوسٹ کی ہیں تھینکیو ویری مچ ہمارے اس انیشیٹیو کو آگے بڑھانے کیلئے اور تھینکیو ویری مچ اس چیز کو ہم تک جو ہے وہ پہنچانے کیلئے لیکچر نمبر سکس میں بھی ہم جو drop down منیو بنایں گے اس کو بھی آپ کو اسی طرح جو ہے وہ بنانا ہے اور اسی طرح آپ کو جو ہے وہ ہمارے ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں ان میں شیئر کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہم جتنی بھی آپ لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں وہ ہماری رائے گا نہیں جا رہی تو چلیے continue کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ہمارے notpad plus plus پہ جو کہ یہ دونوں فائلز جو ہیں وہ open ہیں ہماری estimul فائل بھی open ہے اور ساتھ میں جو ہماری css فائل ہے وہ والی بھی ہماری open ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم آ جائیں گے ہمارا جو estimul کی فائل ہے اس میں اس میں آنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم وہ والا منیو لیں گے جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ drop down چاہیے میں جو ابھی بنا رہا ہوں وہ میں بنا رہا ہوں services میں ہمیں چاہیے services کا drop down منیو کہ جب بھی ہم services پہ جو ہے وہ mouse لے کے جائیں تو یہاں پہ drop down منیو جو ہے وہ automatically open ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ہم services کے نیچے آ جائیں گے services کے نیچے آنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ open کریں گے div یہاں پہ ہم div open کریں گے div کیا ہوتا ہے div یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو class دیتے ہیں اور اس کو divide کرتے ہیں کسی بھی جو ہمارا page کا section ہوتا ہے اس کو ہم divide کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ page کا section جو ہے وہ divide کر دیا ہے divide کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس divide کی ہوئے کو ہم نے ایک class کی ہے class کیا ہوتی ہے ایک class یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس section کو وہ والا نام جو ہے وہ دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ لگتے ہیں sub menu اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری div ہے اس کو ہم یہاں پہ یہ ہماری div جو ہے وہ open ہو گئی مطلب کہ ہم نے section کو divide کیا ہے اس کے بعد ہم نے class دی ہے class کیا ہوتی ہے class name ہوتا ہے یہ جو ہم نے division دی ہے اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے اس کا نام ہم نے sub menu رکھا ہے ابھی کیا کریں گے ابھی ہم اسی sub menu کو یہاں سے copy کر لیں گے اور اسی sub menu کو ہم ہماری جو css کی فائل ہے وہاں پہ آ جائیں گے اور وہاں پہ آنے کے بعد ہم کیا کریں گے وہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ dot لکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہمارا جو sub menu ہے اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ put کریں گے اس کے بعد اس کا take جو ہے وہ ہم open کریں گے چلیں اس میں further میں آپ کو بتاتا ہوں کہ recording جو ہے وہ کیا کرنی ہے یہ یہاں پہ ہم نے جو ہے sub menu کا جو css میں take تھا وہ ہم نے open کیا ہے جو ہم نے یہاں پہ name دیا ہے مطلب کہ آپ کسی بھی div کا جو بھی name دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے css میں اس کا ہی جو ہے وہ link دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو چیزیں open کرنی ہیں مطلب یہ وہ name جو ہے آپ نے open کر لینا ہے css کو پتا چل جائے گا کہ اس میں جہاں ہم نے جو ہے وہ جتنی بھی editing وغیرہ کرنی ہے یا color وغیرہ یا پھر font وغیرہ جتنے بھی ہم نے change کرنے ہیں تو وہ ہم نے کس کے کرنے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں ہمارے sub menu کے تو ابھی ہم آ جاتے ہیں sub menu پہ جو ہماری html والی فائل ہے اس پہ کہ further جو ہے وہ ہمیں کرنا کیا ہے further ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں open کرنی ہے ہماری ul جو l کا tag ہم نے یہاں پہ open کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے as usual ہم نے li کا tag یہاں پہ جو ہے وہ open کرنا ہے جس طرح ہم نے navigation bar بنائی تھی navigation bar میں بھی ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ul جو ہے وہ open کی تھی اور ul کے بعد li کا tag جو ہے وہ ہم نے open کیا رہا ہے ابھی ہم کیا کریں کہ ابھی بھی ہم جو ہے وہ یہی چیز کریں گے کہ جو ہم نے سب menu کی ڈیو جو دی ہے یہاں پہ اس کے نیچے ہم کیا کریں گے ul کو open کریں گے اور ul کے نیچے ہم کیا کریں گے li کو جو ہے وہ open کریں گے li کے بعد کیا کرنا ہے li کے بعد ہم نے کرنا ہے ہم نے لکھنا ہے A HREF is equals to ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ لنک دینی ہے کسی بھی پیج کی کسی بھی پیج کی ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ لنک دینی ہے لنک کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لنک کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے drop down menu میں جو ہے وہ نام ہمارا show ہو اس menu کا وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے میں یہاں پہ لکھتا ہوں music promotion music promotion اس کے بعد یہاں پہ کیا کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ off کر دیں گے ہماری A کو off کر دیں گے جو ہماری لنک ہے اس کو off کر دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے A like off کر دیں گے یہاں پہ A like کو ہم نے یہاں پہ off کر دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اسی چیز کو جو ہے وہ copy کرنا ہے اس کو copy کر دیا ہم نے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے جتنے بھی drop down menus بنانے ہیں اتنی دفعہ اس کو کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ paste کر لینا ہے میں نے تین منیو بنانے ہیں تو میں کیا کروں گا میں اس کو تین دفعہ جو ہے وہ paste کر دوں گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ دوسرا جو ہے وہ منیو جو میں بنا رہا ہوں وہ ہے ہمارا casting یہاں پہ لکھتے ہیں music casting اور اس کے بعد تھرڈ جو ہم لکھتے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں music production اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ obviously ہمارا جو ul جو take ہمارا open ہے ul کا اس کو off کریں گے کھولنے کے بعد ہمیں یہی کام کرنا ہوتا ہے جو چیز ہم نے کھولی ہے وہ چیز ہمیں بند کرنی ہوتی ہے پر آپ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور دوسری چیزیں جو آپ اکثر گلتی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ والی جو columns ہیں وہ آپ یہاں پہ نہیں دیتے کسی بھی take میں اس کے بعد آپ کا result جو ہے وہ show نہیں ہوتا اس کے بعد پھر میرا inbox جو ہے پورا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ sir ہمارا result جو ہے وہ show نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا یا پھر image جو ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ problem آتی ہے جو extension ہوتی ہے image کی یا پھر css file کی وہ آپ لوگ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں دیتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا result جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتا پھر میں آپ کی وہی جو file ہے ھٹی میل کی اس کو میں visit کرتا ہوں visit کرنے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں اور پھر میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی کلتیاں بات آتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے یہ والا column نہیں دیا تھا یہاں پہ آپ نے یہ دینا ہے تو kindly kindly آپ جو ہے وہ lecture کو بالکل ہی سکون سے سنا کریں اور بار بار سنا کریں اس کے بعد آپ جو ہے وہ سکون سے اس کو بنایا کریں بنانے کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک یا دو مرتبہ ایک ایک چیز کو دیکھ لیا کریں اس کے بعد بھی اگر آپ کا result نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے ریچے کرنا ہے کہ کہیں پہ آپ نے کوئی ایک چھوڑی سی چیز جو ہے وہ miss تو نہیں کر دی اگر اس کے بعد بھی آپ کی جو ہے وہ display آپ کا نہیں آتا اس کے بعد آپ مجھے جو ہے وہ text کر سکتے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ help کرنے کے لیے ready ہوں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہم نے ulb off کر لیا div off کر لیا یہاں پہ ہم جو ہے وہ control list کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ open کریں گے اور reload کریں گے reload کرنے کے بعد کیا ہوا ہے ہمارا جو ہے یہ اسی کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے css پہ آ جانا ہے css file پہ آ جانا ہے ہم نے اور css file پہ آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بنانی ہے اب css کی file اور css میں ہم نے جو ہے وہ اس کو edit کرنا ہے edit کیا کرنا ہے css میں css میں ہمیں یہ edit کرنا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ یہاں پہ رکھ رہے ہیں جو سب میڈیو ہم نے دیا تھا جو division والا سب میڈیو کا ہم نے کیا کرنا ہے سب میڈیو کا ہم نے جو display ہے یہاں پہ وہ رکھ لینا ہے ہم نے display رکھ لیا display ہم کیا کریں گے ڈسپلی ہم یہاں پہ رکھ لیں گے none اس کے بعد یہاں پہ ہم چاہے وہ اس کو off کر دیں گے off کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے وہ close کر دیں گے یہ ہمارا جو division سب میڈیو کی division جو تھی وہ ہماری یہاں پہ چاہے وہ close ہو گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہم open کریں گے جو ہمارا میڈیو بار تھا اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے منیو منیو بار اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ul اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم li اس کے بعد li کا کیا دیں گے ہم li کا double dot دے کے ہم جو ہے وہ hover میں ڈالیں گے hover میں کس کو ڈالیں گے ہم جو ہم نے یہاں پہ اوپر جو division دی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہماری ul جو ہم نے لگائی تھی ہماری منیو بار کی coding go ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کر دیا کریں ٹھیک ہے صرف جو ہے وراتہ نہیں ہمارا کر ہماری طرف جو منیو بار ہم نے لکھا ہے کہ منیو بار اس کی ul اور منیو بار کی li وہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے منیو بار منیو بار کی ul اور منیو بار کی li وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ دینا ہے ہمیں hover دینا ہے اور ہم نے جو ہے وہ کہاں پہ دینا ہے اس کی location جو ہے وہ کونسی ہوگی اس کی جو div ہوگی وہ کونسی ہوگی تو وہ ہم اس کو بتائیں گی یہاں پہ کہ جو ہمارا sub menu تھا وہ ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ division ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے edit کرنا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ open کریں گے اس کے بعد ہم open کریں گے یا اس کو اوپر ہی جو ہے وہ ہم open کرتے ہیں اوپر open کر لیے ہم نے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے display display کو ہم نے جو ہے وہ کر دینا ہے block اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی position جو ہے اس کو رکھنا ہے absolute absolute position سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا result ہے مطلب کہ inline جو جس طرح مطلب کہ hover بنتی ہیں ویسے ہمارے جو ہے وہ result آتا ہے اگر ہم display کو جو ہے وہ position کو جو ہے وہ change کریں گے block نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو یہ menus جو ہمارے بنیں گے وہ ہمارے exact جو نیچے line میں ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ نہیں بنیں گے تو اس لئے ہم نے display اور position جو ہے وہ as it is block اور absolute ہی کرنی ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ آ جاتے ہیں background پہ background ہم جو ہے وہ ابھی کوئی بھی رکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں blue اور اس کے بعد ہم اس کو off کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں margin پہ میں margin آپ کو پچھلی lecture میں بتایا تھا کہ margin جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور margin جو ہے وہ ہماری کہاں پہ use ہوتی ہے آج ہم جو ہے وہ کیا use کرنے والے ہیں margin کے ساتھ left اور sorry top اور left então top اور left کیا ہوتا ہے top اور left یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتاتے ہیں جو اپنے margin دینی ہے وہ margin جو ہے وہ آپ نے کہاں سے دینی ہے وہ آپ نے top سے دینی ہے وہ آپ نے bottom سے دینی ہے وہ آپ نے left سے دینی ہے یا پھر وہ آپ نے right سے دینی ہے تو ہم نے کہا پہ دینی ہے ہم نے دینی ہے ایک ٹاپ پہ اور دوسری جو ہم نے دینی ہے وہ دینی ہے ہمیں لیفٹ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ رکھ لیتا ہے مائنس فکٹین اچھا پکزلز جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ جو ہے وہ چیزیں ٹرائے کریں گے تو بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی جتنا ہو سکے ویب ڈیزائننگ کے ساتھ کھیلو اس کو مائنس کرو اس کو پلس کرو ویلیوز بڑھاو ویلیوز گھٹاو ڈیسپلیز جو ہے وہ الگ کرو پوزیشنز الگ کر کے دیکھو دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ڈیسپلی جو ہے وہ ہمیں کیسا آ رہا ہے ابھی کیا ہوا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ایمینیو بار کا ہور جو ہے وہ ہم نے لگا دیا تھا اور ہور کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایک اور چیز ہم نے لگا نہیں تھی کیونکہ ہم نے نہیں لگا ہے اس کو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ جو یو ایل ارل ایل 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 ہوپی کر لیں گے ہم یہ ہم یہاں پہ کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد ہم وہ جو ہے نیچے آنے کے بعد ہم جو ہے وہ کیا کریں گے tolerance پسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم آپ اس کو بتائیں گے یہ ہمارا UL ہے یہ ہمارا UL ہے اور UL کے بعد ہم کیا کریں ہم اس چیز کو جو ہے وہ Safe کر دیں گے اپن وبرکنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کے اس کا اسک رکھا بارے ہم یہاں پر ART جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں کیا رکھتے ہیں ہم car car step car car جو سیکنڈ چیز ہم یہاں پر رکھیں گے وہ ہم رکھتے ہیں اس کا مارجن جو مارجن ہم رکھیں گے وہ رکھیں گے ہم 15 یا 10 کر دیں 10 رکھتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں 10 10 اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو بھی off کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو off کر دیا off کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے پھر سے وہی چیزیں لگانی ہیں جا کے ہمارا sub menu تک اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے آگے لگانا ہے ul اور ul کے ساتھ ہم نے لگانا ہے n i ہم نے لگانا ہے li اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ width کو set کرنا ہے جو ہماری width ہے اس کو ہم رکھتے ہیں 150 px 150 کرتے ہیں 150 px sorry اس کو ہم کرتے ہیں 150 px اور اس کو یہاں پہ جو ہے وہ close کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے padding پہ padding اس کی ہم کیا رکھیں گے padding پھلال ہم left right یا bottom top جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں اس کو simply ہم جو ہے وہ px کر دیتے ہیں px کے بعد ہم کیا کریں گے ہم رکھیں گے یہاں پہ border border ہم رکھتے ہیں یہاں پہ border اور bottom border bottom یہاں پہ ہم جو ہے وہ رکھیں گے یہاں پہ کہاں گے یہ ہے border bottom ہم یہاں پہ رکھیں گے border bottom کا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے رکھنا ہے 1px 1px اور اس کے بعد ہم نے رکھنا ہے do ڈبل ڈی ڈی ڈوٹڈ اور ہم نے دینا ہے ہم نے اس کو white کر دینا ہے tip left اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو close کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آ جانا ہے background پہ background ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے background رکھنا ہے transparent transparent ہمارا آ گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارا border کا radius ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لے لینا ہے border radius ہم کیا رکھیں گے ہم رکھیں گے zero اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ text align کریں گے text align text align کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو کر دیں گے ہم left left کے بعد ہم اس کو یہاں پہ close کریں گے اور اس فائل کو ہم جو ہے وہ save کر لیں گے result جو ہے وہ show نہیں ہو رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ coding میں کیا issue جو ہے وہ رہ گیا ہے coding میں جیسا کہ ہم نے li کو یہاں پہ بن کیا ہوا تھا تو li جو ہے وہ یہاں پہ close نہیں ہوگی li ہوگی نیچے ہماری ul کے بعد ul کے بعد ہم li کو save کریں گے save کریں گے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ result ہمارا شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو ابھی بھی result ہمارا شو نہیں ہو رہا تو ابھی ہم ایک اور چیز کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ div کے بعد جو ہے وہ اس کو put کریں گے li کے take کو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہ نیچے جو ہے وہ drop down menu ہمارا create ہو چکا ہے تو ابھی اس میں ہلکی سی جو ہے وہ ہم اور editing کریں گے ہم color جو ہے اس کو ابھی change کرنے والے ہیں جو کہ ہم نے رکھا تھا blue blue کی جگہ پہ ہم کوئی اور color چوز کرتے ہیں ہم نے اسکوائیب blue color چوز کیا تھا وہ ہم رکھیں گے ہمارا blue کی جگہ وہ ہم یہاں پہ blue کو ریپلیس کر دیں گے یہ آپ کے سامنے بن گیا ہے ایک اور چیز ہے کہ یہ side میں یہ تھوڑا سا بڑا آپ کو show ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو simply جو margins ان کو اپنے تھوڑا اوپر نیشے کرنا ہے اور اس کی width اس کو جو ہے وہ ایڈجیسٹ کرنا ہے ہم یہاں 30 کریں گے 30 کے بعد ریلوڈ کر دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوا ہے ابھی exact button کی نیچے ہماری menu bar آگئی ہے جو ہمارا menu ہے exact ہمارا نیچے ہی show ہو رہا submenu آپ کو سکتا ہے کہ کسی اور page پہ چاہیے ہو تو وہاں پہ edit اسی طرح جو ہے وہ آپ اس چیز کو وہاں پہ put کر سکتے ہیں آپ کی navigation bar میں تو اس lecture کے لئے اتنا ہی فلال اور lecture number 7 میں جو ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ further ہم جو کر دیا ہے about us کا our missions کا contact us کا پر یہ ہے کہ open کریں گے تو page جو ہے وہ ہمارے سامنے کس طرح open ہوگا یہ میں آپ سکھاؤں گا ہمارے next lecture میں ہم بنائیں گے ہمارا contact us کا form اور اس contact us کے form کو link کریں گے ہماری اس navigation bar کے ساتھ کہ جب بھی ہم contact us پر click کریں گے تو ہم نے جو form بنایا ہوا ہوگا یا پھر والا page جو بنایا ہوا ہوگا وہ ہمارا directly یہاں پہ show ہو جائے گا آج کے lecture کے لئے اتنا ہی جنہوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe بھی کر دیں اور feedback جو ہے وہ بھی نیچے comment box میں چھوڑ دیں اور اپنا work جو ہے اس کو facebook groups پہ جو ہے وہ mention کرنا مت بھول گا اللہ حافظ